اسلام علیکم ویرو کیا حال چال ہے ویرو ڈیبروگر جیل دے وچ پرساشن کو ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ایک بندی سنگھ دے نال انہوں نے احیاء سلوک کتب ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے مسئلہ گمبیر تو گمبیرو ہی جا رہا ہے تیہون پرساشن واستے بہت بہت بڑی مسئلہ بن رہا ہے ویرو بندی سنگھ دے نال پرساشن نے کی کتب ہے پوری تفصیل اسی آئی دی ویڈیو جاناں گے سو چالے کی ویڈیو د انہیں دستے بار جانے ہیں پنجابیوں ڈیبروگر جیل بچوں آئی ایک بہت ماری خورج نے پورے پنجاب نو ہلا کے رکھ دیتا ہے او گالکی ہے بھی پائیا مرد پار سنگھ دے نال اکو دا ساتھی جیدہ نام ہے کولوانت سنگھ رہو کی میں تہاں نو ہر روج پہلے یہ پیل کردہ ہندہ سی بھی جیڑا کے سرکارانو لے کے اے سرکار پنجاب دی جڑی کے گندی چونی سی ساڑے لوکہ نے کچھ بھی کروا سک دیا ہے پر آج جو گالدہ سامنا پورا پنجاب کر رہا تے کر ہوا کیونکہ انہ نے او کام کیتا ہے جڑے دیا شنکہ ساڑے لوکہ نو پہلا بھی سی پریوار نو بھی سی پہیا مرد پار دے پتہ نے بھی کئی بار گلنا کیتیاں پر میں تہاں نو آج لائی پروف انہیں دے سبوت بھی سارے پیش کر آنگے تہاں دے سامنے رکھاں گے ساری گالبات اگے کر دےیا بھی جمعے کے پہیا مرد پار سنگھ دے نار جیل وچ باندیک سنگ جمعے کے بندی سنگھ نے سارے کولوانت سنگھ راؤنوں لے کے جڑی کے گالبات شڑی سی گالکی سی بھی پنجاب دے وچ برناڑا سیٹ تو لے کے جمعے نے چوڑنوں لے کے ہو دا نام گوشت کر دیتا سی اپنے سنگھ جڑی کے آگھونے جتھے بندگیاں نے انہیں نام گوشت کرتا سی بھی انہوں چوڑ لڑا مانگے تا انہیں پتہ لگ دے آپ جڑا کے ڈیبروگار دا پرشاشن ہے پنجاب دی سرکار ہے جا پنجاب دا پرشاشن ہے انہیں ایک نمیر انہ نیتی بنائی تے اینا دے ناڑ جڑی کے میں ہر روز یہ شنکہ کر دا ہوں دہی تو اڈے ناڑ بھی یہ کوش بھی انجام دے سکتے نی تا او گالاج ہو چکی ہے بڑی دکھ دائی کھاور ہے کیونکہ میں انہوں تا پہلے ہی اس طرح لگ دا سی بھی ہار پاسیوں میں ہر روز کہنا سی ہار پاسیوں کے رہ پہنے پاہی امت پال سنگھ نو تے بندی سنگھا نو ہر اینگل تو ٹارگیٹ کیتا جا رہا تے اپنے لوکاں نو بھی اس گلدی پرک سی گی پاہ جو ہویا کی ہے گالے ابھی پاہی امت پال سنگھ ناڑ جڑا کلوانت سنگھ رہو کے ہے اینا دے ناڑ بڑا ہی تشدت کار چکی ہے یہ جڑی کے سرکار پنجاب دینے کروایا ہے سب کچھ گالے کی ہوئی مرگی دا پہندہ سیوں نو دورہ وہ دی چل دی سی میڈیسن اور میڈیسن چل دی سی اچھا جڑے بندیان نو یہ پتا ہے جڑی میڈیسن ہوں دی امیرگی دے دورہ دی جے کار اوڈا گیپ پہندہ اوڈا ناغہ پہندہ تاہے بہت ہی کاترناک ساویت ہوں دا کیونکہ اے دے ناڑ بندے نو کچھ بھی ہو سکتا پر ہون دیکھو دیبروگاڑ جیل دے پرشاچن دی کڈی وڈی نکامی ہوگی دے کہن تے رہا اے سینٹر گورنمنٹ ہوگی تے پنجاب سرکار انہا نے ملکے ساڑے سنگا نو بے حد زیادے جنم کیتا ہویا اندر انہا دے اوٹتے تے بے حد زیادے انہا نو جوجنا پہ رہا اپنے پنجاب تو میلو میل دور دیبروگاڑ دے وچ باند ساڑے سنگ انہا دے ناڑ رات نو کی ہوں دا جا پھر دینیں کی ہوں دا یا قدوں بھی کی ہوں دا اے ساں نو نہیں پتا لگ دا پر جیڑا کے آج جیس خورنے پورے دیشنو ہی ہلا کے رکھ دیتا جتھے جتھے ساڑے پنجابی واسدے نے پورا جنی ایک جمعے کائے سکتے ہیں جمیر نو چٹکا لگیا ہے اس ساڑے سنگا نے ناڑ اینے مطلب مارے برطارے کر رہی ہے جیڑی کے سرکار بکھرے بکھرے ٹنگ اپنا کے بکھریما کر رہی ہے کوئی قنون نی کوئی گالنی کوئی باتنی سنگا نو اپیل کیتی گئی ہے بہت بڑی میں تاہاں نو سناؤنا ساری گالبات کی جڑیاں سانگتا نے جنیاں بھی پنجاب دیاں انہ نو سارے نو بینٹی کیتی گئی ہے ایڈوکیٹ جڑے کے پہیا مرد پال سنگ دے انہ دے جوانی تاہاں نو ساری گالبات سناؤنے ہیں جی سنو ساری گالبات باقی میڈیا دے اتے بھی بہت کچھ ہو رہا ایڈوکیٹ جیل دے وچے نظر بند ایم پی پائیا مرد پال سنگ دے نار انہ دے ساتھی بھی بند نے جینا دے وچوں دی اکنے کلونت سنگ راو کے تو انہ دے دے کہ کلونت سنگ راو کے اپیلیپسی یعنی کہ مرگی دی بیماری دی نارپیڈت میں اور انہ دے لے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ جیل پر شاہ سمدے والوں دی انہ دی اے بیماری دی جنی دوائی چل رہی ہے اس نو بند کر دیتا گیا اپنے یہ بند کرنا بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو انہ دازدہ نے کہ اس گلدی ساری جانکاری ایمان سنگ خارا جو کہ ایڈوکیٹ نے انہ دے والوں دی سانجی کیتے گئی انہ نے یہ گل سپشت کیتی ہے کہ جدو تو پائی راو کے دے والوں دی پر نالا سیٹھتے ازاد امیدوار دے وجہوں دی زمنی چون لرندہ اعلان کیتا گیا او اس تو بعد جیل پر شاہ سمد دے والوں دی ایجرہ قدم ہے چکیا گیا تو انہ دازدہ یہ کہ بماری بے حد خطرناک ہوندی ہے اپنے یہ جیلی بماری یا ایک کو دم دوائی کھا کے بھی ٹھیک نہیں ہوندی ایس بماری نو ختم کرنے لئی جا ٹھیک کرنے لئی کئی سال دوائی کھانی پین دی ہے ایس دوائی دے ویچے گیپ بھی نہیں پورا ہوتا پر کئی دنا تو جمعہ پائی راو کے نو جیلی یہ دوائی نہیں دیتی گئی یہ انہ دی سیہت دے لئی بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نال یہ تو انہ دازدہ نے یہا کہ امرت صاحب دے ڈی سی نو بھی جتھی لکھ چکے نے پائی راو کے ایجرہ شکایت ہے ڈی سی صاحب تک بھی پہنچی ہوئی ہے پر تو انہ دازدہ یہ کہ انہوں انگولیاں کیتا جا رہا ہے اور ایمان سنگھ کھارا دے والوں دی ہے سیکھ قوم نو تے پانتھروں اپیل کیتی گئی ہے کہ پائی کلون سنگھ راو کے دے سیہت رو تے آن دے وچے راکھ دے وے اور آن دے ہاں کے دے وچے آواز بلان دے کیتی جا وے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتے دوستو آج تو آٹے سارے آن دے نال میں ایک بڑی چنتہ پری جو خبر ہے اسان جی کر لگیا ہاں بیتے دینی سینٹرل جیل دبروگر اسام تو پائی کلون سنگھ راو کے دا جو فون ہے مصول ہویا سی انہ نے جیل دی ٹیلی فون لائن تو ایک آل دسی کے کے میں جدو تو انہ نے برناڑا جمنی چون لڑنڈا اعلان کیتا ہے تا اس تو بعد جیل پرشاشن والوں انہ دی جیڑی بماری ہے ہیپی لپسی جیڑی مرکی دی بماری ہے اس دی جیڑی دوائی ہے بند کر دیتی ہے تا ہون انہ نے بڑے جان لے وا جو دورے نے وہ جیل وچ پہرے نے تا ہون تسی ایک آل دیکھو بھی جیل وچ بندے نے دورے پہرے ہیں کہتے نہ کہتے تو اسی پھر اکھوں گے کہیں دا ہے ابھی پنجاب سرکار اینہ جنہی جولمکار لگری یا ساڑے سنگاں تے بیڑا گرک ہو جانا اسے بندے دا جیڑے کے سرکار چلاؤں دا کیونکہ ساڑے لوگ تھا پہلے ہی اکے ہوئے نے پر وہ پرماتماں بھی اکھ چکے ہیں نا لوگ کا تو جیڑے کے انہ تو جولم کرا رہے ہیں تا اینہ دی سجا جیڑی کے انہ دے کڑے نے پاپ دے او پر رہے نے پر جدے سجا ملنی ہے پنجابیوں یاد رکھوں میری گلنوں اے بندیاں نے مو دے مو وجنا بھائی کیونکہ ایک دوشمنیاں نجیت اور تے کڑنیاں اپنے آپ دے مطلب ایک جی میں کہہ لیے کہ او دی کو رسیدے ڈارتوں اے بہت ہی پاپ آریاں گلہ نے انسانیت دے نارجیں جوڑیے تارمنال جوڑیے بے حد جا دے بڑا پاپ کماری ہے ساڑے پنجاب دے سرکار کیونکہ اشارہ ہو رہا ہوں دا دیبروگار جی لڑایاں نی کسور کسور سرکار دے جنہاں نے اوٹ رہا دے اے گلنہ باتیاں چل دیاں نے کیونکہ دیکھو ایک نوکر نے نوکری کرنی ہوں دی او ناڈا کسور نی ہوں دا او نی مارے مارے اپنے پنجاب دی سرکار دے لوک نے جنہاں نے سرکار چلا رہے نے جڑے تے او دو مارے اپنے جنہاں نے چونیاں سردے اتے چاکے کرسی دے بٹھاتا تاہاں تسی آپ حیصلے کرنے نے کی اگے کی ہونا بیسے سکھ سکنٹانو جڑی بھینتی ہو ہی ہے بھی پائی جنہاں بھی تسی باد چاڑ کے پرچار کر سک دیوں بندی سنگھان دا پائی امرت پار سنگھان داو کرو باقی پرچار یہی ہوں دا بھی مدد بھی کر سک دیوں جمیں کہ ان اپنے یہ ویڈیو ہے یہ میسج ہر پائی امرت پر آتے کتوسی پچھا ہونا ہے تاکہ اس گنڈی سرکار دی نیت دا پتا لگے کی چوندے کی نے ساڑے سنگھان دے ناڑ کی کروا رہے ہیں ہر پائی امرت پر آتے کتھے ویڈیو نو جرور پچھا ہونا جی تے باقی جڑا کوئی پائی امرت پر آنماؤ چینل تے سبسکرائب کر دیو تاکہ اگلا نوٹیفکیشن تہاڑی دی پہنچ دا رہے بیلے دی کانٹی جرور دوا دینا جی تا نواد پیرو اے بڑی دخی خبر ہے تے بڑا مارا کیتا ہے پرساشنے کہ ایک بندی سنگھ جنہوں نے مرگی دا مسئلہ ہوئے وہ انہال مارکوٹ بھی کیتی ہے تشدد بھی کیتا ہوئے ایک بندی نو جنہوں جیل ہوئی ہے پھر اتے تشدد کیوں کیتا گیا تشدد بیرو اس سے اندھا ہوئے کہ جدوں کسے دا رمانڈ لے آ جانا ہے جدوں کسے کو پوچھ گچھ کرنی ہے وہ تو تشدد کر دی ہے حالانکہ تشدد اوزوں وی اس چیز دی اجازتہ نہیں جننا اس طرح ہی پائی امرد پال سنگھ دے دوسرے سنگھ دے اوپر بھی تشدد ہوندہ آئے گا اس طرح کیا کہ واقعہ سامنے آیا ہے وہ اس بندی سنگھ دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے وہ پرساشن واسطے مسئلہ بڑھے ہیں کیونکہ اگر اس بندی سنگھ کوش ہو گیا تو بہت بڑھا بواد کھڑا ہو جائے گا جس چیز دا پرساشن اصال سے گاو ہے انہوں نے اٹھے پجے پھرن رہے ہیں تو انہوں نے کیوں کتا گیا تشدد کہ اس کار کے کتا گیا کیونکہ جدیاں جتھے بندیاں سی انہوں نے نام انہوں نے اس کارتے تھا سی کہ زمینی چونہ دے ویچے اسی ایدہ نام دوان کے لیکشن لڑا مانے لیکن بہت مانا کیتا حکومت پرساشن کو شرم کرنی چاہیے دی ہے اس طرح دے ہتھکنڈیں نہیں اپنوانے چاہیے دے بیرو تاڑیس دے وارے کی رہے ہیں کمنٹ کر کے اپنے حدث حال لازمی کرو اپنا ٹیسارا خیال رکھو دماغہ یاد رکھو اللہ حافظ